انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ماں گل ایسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ازوجل ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہم اپنے سلسلے میں اللہ کے پیارے انبیاء کے مختلف واقعات کو یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے بہت سے واقعات کو قرآن پاک نے بیان کیا بہت سے واقعات کو حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ اکرام نے ان کا تذکرہ کیا کیونکہ نیکوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آئی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو جائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے سواب کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالی سلسلہ دیکھیں گے علم دین کے حصول کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جلال جلالہ کے پیارے انبیاء کے ذکر میں چونکہ رحمتوں کا نزول بھی ہے تو رحمت الہی کے حصول کی نیت سے انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر دروت کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وعلیٰ لہی وصحبہ و بارک و السلام پیٹے پیٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناصرین اللہ تعالی علیہ وآلہ نے سورة المائدہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ترجمہ ایک انزل ایمان اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بولے ہم ایمان لائے اور گواہر اے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب میں نے حواریوں یعنی اس کی تفسیر میں ہے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے مقصوصین ہیں تو ان کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر ایمان لاؤ تو بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی ظاہر اور باطن میں مخلص اور متیق تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں قرآن پاک کی تفسیر میں اس کی مختلف تفصیلات بیان کی گئیں یہ حواری کون تھے کیونکہ آگے ان کے واقعات آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ حواریوں کے ساتھ کچھ واقعات کا تذکرہ یہاں ہوگا لیکن یہاں پہلے یہ جان لینا کہ حواری کون تھے اور یہ مخلصین اور ان کی تعداد وغیرہ کے حوالے سے جو تفاصیر میں تذکرہ آیا اور ان کو حواری کیوں کہا گیا اس کی تفصیل کچھ جان لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے معلوماتی بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علی وصحبہی وبرکہ وسلم اچھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ تعالی نے فرمایا اوحیتو کہ میں نہ القا یعنی دل میں ڈالنا اور الہام کرنا ہے کیونکہ وحی انبیاء کرام کی طرف ہی فقط آتی ہے غیر نبی کی طرف وحی کا معنی القا یا الہام ہی ہوتا ہے جیسے اوحینا الہ امی موسیٰ یعنی اس میں کوئی یہ وسوسے میں نہ آ جائے کہ یہاں پر جو اوحیتو میں کوئی وحی کا تذکرہ نہیں وحی صرف نبی کی طرف ہے اگر کسی اور کی طرف دل میں کوئی بات ڈال لی جاتی وہ الہام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کو دل میں ڈال دینا جیسے فرما وَاوحینا الہ امی موسیٰ کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں القا کیا وَاوحا ربکہ الى النحل اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں القا کیا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال لی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ حواریین نے آپ کے ارشادات کو تسلیم کیا اور ایمان لائے اس لیے کہ انسان کا کال جب دوسرے لوگوں کے نزدیک مقبول ہو جائے اور وہ ان کے دلوں میں محبوب ہو جائے تو یہ اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے اور خیال رہے کہ ایمان دل کی صفت ہے یعنی صدق قلبی اور اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے یعنی یہاں پر یہ کہا نا کہ جب ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں مطیب فرمابردار مخلص تو ایمان دل کی صفت ہے یعنی صدق قلبی اور اسلام ظاہری اطاعت کا نام گویا کہ رب تعالیٰ نے انہیں دو چیزوں کا حکم دیا آمنو بقلوبہم وانقادو بزواہرہم دلوں سے ایمان لاؤ اور ظاہری طور پر بھی اطاعت کرو یعنی یہ تفصیل تفصیل کبیر و امام فخر الدین راضی رحمت اللہ نے بیان کی یہ نے دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے گویا یوں کہ دل سے ایمان لاؤ اور ظاہری طور پر بھی اطاعت کرو تو ہواریوں نے کہا جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اسی کے مطابق ایمان لائے اور تو خود ہی گوا رہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی اپنے ایمان میں مخلص ہیں اور ساہری طور پر بھی تیرے متی ہیں جیسے تو نے ہمارے دلوں میں حکم الکا کیا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو مٹے مٹے اسلام بھائی اور مدنی چلنگ کے ناظرین اب یہاں یہ پتا چلا کہ یہ ہواری جو تھے یہ مخلص ایمان والے تھے اور ظاہری اطاعت کی کتنی اہمیت ہے باطن کی تصدیق کے ساتھ ظاہری طور پر جو ہے وہ اطاعت اور فرمبرداری یہ اخلاص یہ فرمبرداری اور اتباع اور یہ ہواری کون تھے ہواریون جمع ہے ہواری کی اہم طور پر کہا جاتا ہے فلان ہواریون فلان یعنی فلان شخص فلان کے مددگاروں اور دوستوں میں سے خاص ہے خیال رہے کہ بظاہر وہم ہوتا ہے ہواری جمع ہے کراسی کی طرح لیکن ایسا نہیں بلکہ ہوا مفردن متصرف کما سرح بہل محققون یعنی بلکہ وہ مفرد منصرف ہے جیسا کہ محققین نے وضاحت کی ہے اچھا ہواری سفید ہونے کے مینہ میں بھی استعمال ہوتا ہے گھروں میں باپ پردہ رہنے والی سورج کی گرمی سے بچنے والی عورتوں کو بھی ہواریات کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کپڑے دھونے والے کو بھی ہواری کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑوں کو سفید کرتا ہے حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ السلام کے ہواریوں کو ہواریین کہنے کی وجہ میں مختلف اقوال ہیں مثلا وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے انہیں ہواریین کہا گیا یا وہ کپڑے دھوتے تھے دھوبی کا کام کرتے تھے لوگوں کے کپڑے سفید کرتے تھے اسی لیے انہیں ہواریین کہا گیا یا ان کے دل صاف اور اخلاق پاکیزہ تھے اس لیے ان کا یہ نام ہوا تو وہ لوگ کیا کام کرتے تھے اس میں بھی مختلف اقوال ہیں ایک یہ کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے ان میں یعقوب شمعون اور یوہنا نامی آدمی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہیں کہا تم مچھلی کا شکار کرتے ہو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام اپنے ان حواریوں کے پاس آئے یعنی یہ پہلے مچھلی کا شکار کرتے تھے تو آپ نے انشار فرمایا اگر تم میری تابیداری کرو تو تم ہمیشہ لوگوں کا شکار کرو گے یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تو تمہیں حیات جاویدانی حاصل ہوگی لوگ خود بخود تمہاری تابیداری کریں گے گویا وہ تمہارے شکار ہوں گے انہوں نے آپ سے پوچھا یعنی یعقوب شمعون اور یوہنہ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلی اللہ اسلام سے پوچھا کہ تم کون ہو آپ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ان لوگوں نے آپ سے موزہ طلب کیا کہ آپ کو موزہ دکھائیں اگر آپ نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوال صلی اللہ اسلام نے شمعون کو پانی میں جال ڈالنے کے لئے کہا جب اس نے جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں نکلیں کہ دو کشتیاں بھر گئیں حالانکہ اس سے پہلے وہ رات بھر اپنی کوشش کر چکا تھا کئی مرتبہ جال ڈالنے پر کوئی مچھلی نہیں نکلی تھی آپ کی اس موجزہ کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اس وقت وہاں جتنے لوگ تھے بارہ یا انتیز کہا گیا کہ سب ہی ایمان لے آئے یہ جب بھوکے ہوتے تو کہتے اے روح اللہ ہم بھوکے ہیں تو حضرت عیسی علیہ نبی علی صلی اللہ علیہ اپنا ہاتھ زمین پر مارتے ہر ایک کو دو روٹیاں نکال کر دے دیتے جب وہ پیاسے ہوتے تو پیاس کی شکایت کرتے تو آپ زمین پر اپنا ہاتھ مار کر ہر ایک کو پانی نکال دیتے تو وہ پانی پی لیتے وہ کہنے لگے ہم سے افضل کون ہوگا جب ہم تو عام یعنی کھانا طلب کرتے ہیں تو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں جب ہم پانی طلب کرتے ہیں تو آپ پانی بلا دیتے ہیں تحقیق ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل من کم من یع عمال بید ہی ویع کل من کس بی ہی افضل وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اسے حاصل کردہ مال کھائے آپ کی ارشاد کے بعد انہوں نے محنت و مزدوری شروع کر دی وہ لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اور اس کی حاصل شدہ مزدوری کو ہی اپنا خرش بناتے یعنی قصب حلال کی بھی یہاں اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ قصب حلال کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ ہمارا رازق ہے خالق ہے مالک ہے وہ قادر ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں ہمیں رزق ملتا رہے لیکن اسباب دنیا عالمی اسباب بنائی تو اس میں ہم اسباب کو اختیار کریں لیکن توقع اپنے رب پر ہی کریں بروسہ اپنے مولا عزیز و جل پر رکھیں اور حلال روزی کے لئے جستجو کریں حرام سے اپنے آپ کو بچ اور کوئی بھی کام کرنے میں محنت مزدوری کرنا پڑے مشکت کرنا پڑے اس میں آر نہ سمجھیں آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو نوجوانوں کی تعداد میں جو چوری ڈاککہ یا حرام کمائیوں میں نظر آئے بڑا ملا اب بڑا کام ملتا نہیں چھوٹا کام کرتے نہیں اب بیروزگاری بڑھتی ہے پریشر بڑھتا ہے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس میں یہ لوگ پھر آگے بڑھ کے جو وہ رات و رات امیر بننے کے لئے ناجائز ذرائع اختیار کرتے شارٹ کٹ یوز کرتے کہ میں رات و رات امیر بن جاؤں میں چند دنوں کے اندر مالدار ہو جاؤں میرے پاس بڑی گاڑی ہو بڑی کھوٹی ہو میرے پاس جائداد ہو بنگلہ ہو میرے تعلقات ہو میرا معاملات اتنے بڑھ جائیں میرا کاروبار وسیح ہو جائے وہ اس چکر میں چوریاں ڈکیتیاں شارٹ کٹ درستے سے جہاں وہ امیر بننے کی کوشش کرتے تو یوں چھوٹا کام کرتے نہیں کہ اس میں اپنی عزت کو اپنی نفس کی اس میں معاملات میں اپنے کو حد تک سمجھتے جبکہ کسی زلط کی جگہ پر جو رسک حلال کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خوش درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں نے کسب حلال کو اختیار کیا اللہ کے انبیاء اکرام نے کسب حلال کو اختیار کیا حضرت عدریس علیہ نبی علیہ علیہ اللہ لہ کی زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے حضرت سلیمان علی نبی 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 حلال کیا بکریاں شرائیں یہ انہوں نے کسب حلال اختیار کیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی میں تجارت فرمائی صحابہ اکرام کتنے ان میں سے آپ دیکھیں گے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وجہ القریم جو کسی سائل کے ہاتھ میں پتھر دے کر دم کر دیں پھوک مار دیں اس کو سونے کی اشرفیاں بنا دیتے مٹی کو سون بنا دیتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لئے آپ باغات میں جا کر مزدوری بھی کرتے مشکتیں کرتے اجرت پر کونے کا پانی نکالتے اجرت پر خجورے توڑ کر لاتے تو یہ صحابہ اکرام علیہ عمر عدم کی زندگیاں ہمارے بزرگوں کا اس طرح کا انداز کہ یہ محنت کرنا مزدوری کرنا قصب حلال کے لئے کوشش کرنا ہمارے لئے زبردست درس ہے کم کسی بھی معاملے میں یہ نہ سمجھیں کہ میں گھٹیاں ہوں گھٹیاں وہ جو گناہگار ہے گھٹیاں وہ جو اللہ رسول کا نافرمان وہ شرم کریں اللہ تبارک وطالع قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے تو تقوی اختیار کریں ان چیزوں میں نہ سوچیں کہ میرا کام میرا کاروبار میں ایک دم سے بڑی پوسٹ اور بڑی جوب پر نظر آؤں کوشش جاری رکھے اللہ تعالی ترقی بھی عطا کرے بہتری بھی عطا فرمائے لیکن قصب حلال کے لئے کوشش کرے یہ سواب بقدر ضرورت رزق حلال کا معنی تو حضرت عیسیٰ اللہ نبی صلی اللہ کے ہواریوں نے یہ کام اختیار کیا اس لئے بھی ان کو ہواریین کہا گیا اچھا حضرت عیسیٰ علی نبی نوال مقرر ہوئے آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا ایک ہی پیالہ سب لوگوں سے ختم نہ ہو سکا بادشاہ نے جب آپ کے موجزہ کو دیکھا تو اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی ایک پیالہ سب لوگوں نے اسے پی لیا ختم نہ ہوا تو بادشاہ بادشاہ چھوڑ کر آپ کا تابعہ دار بن گیا آپ کی تابعہ داری اختیار کر لی بادشاہ کے کچھ قریبی لوگ بھی تھے اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوی کے تابع ہو گئے اور ان ہی لوگوں کو ہواریین کہا جاتا ہے اور ایک کال یہ ہے کہ آپ فن کی کوئی بات بتانا چاہتا تو آپ پہلے ہی جانتے ہوتے جب کوئی بات بتانے لگتا کہ یہ اس طرح کیا جاتا آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے یہ بھی پتا ہے یہ بھی پتا ہے جو بھی فن کی بات بتانا چاہتا آپ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ایک دن وہ شخص کی کام وہ چلا گیا تو آپ نے تمام رنگ ایک برتن میں ڈالے اور ان کو پکا لیا رنگوں کو ایک ہی برتن میں سارے رنگ ڈال کے ان کو پکا دیا اور اسی ایک برتن میں تمام کپڑے بھی ڈال دی ہے اور کپڑوں سے مخاطب ہو کر کہا کونو بی اذن اللہ کما ارید ہی تم اللہ تعالی کے حکم سے ایسے ہی ہو جائے میں چاہتا ہوں جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے پوچھا کیا تم نے کپڑے رنگ دی ہے آپ نے فرما ہاں میں نے سب رنگ اور کپڑے ایک برتن میں ڈال دی ہیں رنگیں جا چکے ہیں آپ نکال لیں اس نے جب یہ سنا تو چلا اٹھا کہہ نے کہا تم نے کپڑے برباد کر دی سارے کپڑے ایک ہی طرح برتن میں رنگ سارے ڈال کے اکٹھے کپڑے ڈال دی تم نے کپڑے برباد کر دی آپ نے فرمایا اٹھ کر تو دیکھو شاید صحیح ہوں اس نے جب یہ سنا اور کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو جب تم نے سارے رنگ ایک برتن میں ڈال کے ان کو پکا دیا اور پھر کپڑے ایک کٹھے ڈال دی تو یہ کیسے سب کے رنگ الگ میں نے بتایا تھا کسی میں سبز تھا کسی میں سرخ تھا نکالنا شروع کی تو وہ اسی طرح رنگ ہوئے تھے جس طرح اس نے نشان لگا کر دی تھے یعنی جس کو سرخ کہا تھا وہ کپڑے سرخ رنگ میں آگیا جس کو زرد کہا تھا وہ زرد یعنی ییلو آگیا جس کو گرین کہا تھا وہ گرین آگیا جنی جو رنگ بتا کر گیا تھا اسی طرح وہ کپڑوں کے رنگ نکل رہے یہ ماجرہ دیکھ کر وہاں سب حاضرین متعجب ہوئے اور سب نے ایمان قبول کر لیا ان لوگوں کو ہی حواری کہا جاتا ہے تو مٹے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان تمام اقوال کے متعلق حضرت کفال رحمت اللہ کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں کیوں بلکہ ان میں سے بعض بادشاہ اور اس کے قریبی ساتھی تھے کچھ شکاری تھے کچھ کپڑے رنگنے والے اور کچھ کپڑے دھونے والے تھے ان تمام کو حواریین کہا گیا کیونکہ وہ تمام حضرت عیسی علیہ نبی علیہ 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 اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت میں مخلص تھے حضرت علیہ 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 روح المعانی کی جلد دو سفہ 176 پر فرمایا کہ یہاں مجازی مینہ لینا زیادہ مناسب ہے کہ آپ کے جتنے لوگ بھی معاون اور خلوص سے آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے وہ تمام حواری تھے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو حمد نی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسی علیہ نبی علیہ 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 کے حواریوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول پر ایمان لائے اور ان کے مخلص ساتھی بنے تو میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کی اطاعت و فرمبرداری کریں ان کی اتباع میں زندگی بسر کریں ان کی سنتوں پر عمل کرتے وے زندگی بسر کریں ان کے مخلص فرمبردار بن کے زندگی بسر کریں گے تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نے عطا فرمائے گا کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پیار فرمائے گا کیونکہ جب حضرت عیسی علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے وہ مخلص ایمان لانے والے ساتھ تھی ان کا قرآن نے ذکر کیا ان کی تعریفیں ہوئیں ان کے ان کے لیے جہا وہ ایمان کی گواہی کا تذکرہ آیا ان کو اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت عیسی علیہ نبی نبی قرب خاص ملا قرآن پاک میں ان کا تذکرہ خیر اللہ نے فرمایا تو یوں اللہ کے پیارے حبیب کی فرما برداری کرنے سے ہمیں دھیروں برکتیں ملیں گی بلکہ پیارے آقا ندین والے مصطفیٰ صلی اللہ اللہ نے اشارت فرمایا فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا تو حضرت عیسی علیہ نبی نبی کے ساتھ ہی آپ کے حواری یقیناً بڑی شان والے بڑی افضلیت ان کی بڑی فضیرت لیکن پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ سلم کی جہاں وہ امت کے وہ افضل ترین لوگ جن کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کہا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی ہواری اگر جے بڑے پیارے لیکن میرے آقا صلی اللہ سلم کی چونکہ امت ساری امتوں سے تمام انبیاء سے افضل اسی طرح آپ کے ساتھی یعنی صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے افضل وآلہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ سلم کے جو ساتھی ہیں جو اصحاب ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے تن من دھن سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ سے پیار کیا نچھاور کیا اپنا سب کچھ مال چھوڑے گھر چھوڑے وطن چھوڑا ہجرتیں کی قربانیاں دیں صعوبتیں برداشت کی تکالیف برداشت کی لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ جب وہ شدت کی جنگ میں تیر برس رہے ہوتے تو یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکھے کھڑے ہو جاتے تیر میرے آقا کو نہ لگ جائے تلوار کے سامنے آکھے کھڑے ہو جاتے دشمن کی تلوار کا وار اپنے جسم پر لے لیتے اپنے آقا کو تکلیف نہ آنے ان کے خلوص جاتی ہے تو نشاور ہو جائے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کر خلوص اس کی برکتیں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ ہواری کیونکہ مسلمان بھی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ علیہ صلی اللہ اسلام کا انہیں قربے خاص ملا اور ان کے فضائل جہاں وہ بیان کیے گئے یہ مخلص لوگ تھے انہوں نے قربانیاں بھی دیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ علیہ سلام کا ساتھ دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ 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 سلام ان کی معاونت ان کی مدد کی برکتیں بھی عطا فرمائیں ہم بھی اپنے پیارے آقا بدینے والے مصطفیٰ کی فرمبرداری کریں اتباع کریں سنتوں پری زندگی بسر کریں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنت محبوب کا درست دیتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنت آپ کا یہ پیارا مدنی چینل یہ ساری چیزیں ہماری نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ذریعہ ہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی کے مخلص عاشق بن جائیں ہم اللہ تعالی کے مخلص فرمبردار بندے بن جائیں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول چاہتا یہ ہم ریاکاری سے بچتے ہوئے دکھلاوے سے بچتے ہوئے بناوٹ سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں تو دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مبستہ رہیے انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنا سنتوں کو سیکھنا سکھانا انشاءاللہ تعالی موقع کر چلے تم گلے لگانا مدنی 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 والے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی کی ان آیات ہیں جو سنتوں بری زندگی اختیار کرتے ہیں جیسے ہمارے سیدی عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت الرحمہ نے زندگی سنتوں بری بسر کی اور کیسا وہ پیارا منظر تھا پچیس سفر مزفر کو جب ادھر سے آپ کی روح بریلی میں پرواز کر رہی ہے اور مدینت المنورہ میں پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بزم میں ان کا انتظار دیکھا جا رہا ہے ملک شام کے بزرگ جنہوں نے خواب دیکھا تھا پچیس سفر کو اسی این اسی وقت جب آپ کی روح مبارکہ پرواز کر رہی تھی انہوں نے خواب میں وہ منظر دیکھا تھا کہ بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا انتظار ہو رہا فرمایا جارہا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے یہ ہے سنتوں پر چلنے والوں کا صلح تیری بیشی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 علیہ 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 موسیقی